بسم اللہ الرحمن واہ زندگی کی برف زندگی میں جب یہ احساس پیدا ہو جائے کہ زندگی برف کی طرح ہے تو اس احساس پر اللہ کا شکر ادا کیجئے اس شکرانے کے بعد دوسرا کام یہ کیجئے کہ اپنی زندگی کا مقصد تیہ کیجئے حضرت واصف علی واصف فرماتے ہیں کہ جس نے تمہیں پیدا کیا ہے وہی تمہارے حیال بھی پیدا کرتا ہے اگر یہ نکتہ سمجھ آ جائے تو زندگی بہت آسان ہو جاتی ہے حیال کسی وقت بھی پیدا ہو جاتا ہے کبھی بیٹھے بیٹھے ہی پیدا ہو جاتا ہے کبھی کسی واقعی اور کسی سانحے کے بعد کوئی غیرممولی حیال آ جاتا ہے یہ حیال آپ کو آپ کی زندگی کا مقصد یاد لاتا ہے اس لمحے کو ضائع نہ ہونے دیجئے فوراً اپنے اندر مقصد پیدا دیجئے کیونکہ دنیا میں صرف با مقصد لوگوں کا نام ہی زندہ رہتا ہے ہمیں عموماً یہ احساس تو مل جاتا ہے لیکن کام میں لانا نہیں آتا اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ جب یہ احساس پیدا ہو تو فوری طور پر سعیدے میں سار رکھ لینا چاہئے اور اللہ تعالیٰ کے حضور یہ دوا کرنی چاہئے کہ اللہ تو نے مجھے یہ احساس تو دے دیا اب ہمیں اس کو کام میں لانا بھی سکھا دے یہ احساس جب بھی پیدا ہو جائے مالک کائنات کے درد پر چلے جائے کیونکہ احساس کی چٹھی اسی نے بھیجی ہے اس لیے اس کے سامنے آدھ سو بہائیے اور التجاہ کیجئے کہ میرے مالک میری زندگی برخ کی طرح پگلتی جا رہی ہے اس سے پہلے کہ یہ ہتم ہو جائے ایک مربانی یہ کر دے اسے احساس کو ٹھکانے لگا دے اس کو کسی نتیجے پر پہنچا دے میری بے مقصد زندگی کو با مقصد بنا دے یہ وہ دعا ہے جو اللہ تعالیٰ کبھی رد نہیں کرتا تحریر قاسم علی شاہ آواز میں عامر محمود کتاب اونچ یوران